ایک دائیں کندے پر ہے اور دوسرا بائیں کندے پر ہے جن کو کرامن کاتیوین کہا جاتا ہے جب بھی کوئی انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر دائیں کندے والا فرشتہ اس نیکی کو لکھ کر محفوظ کر لیتا ہے اور جب کوئی انسان کوئی برائی کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو بائیں والا فرشتہ وہ انتظار کرتا ہے اس بات کا کہ یہ شخص توبہ کر لے اگر توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے تو اس کی وہ برائی نہیں لکھی جاتی لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا یہاں تک کہ اس سے اگلا گناہ کوئی خطا کر لیتا ہے تو پھر اس کی وہ پہلی غلطی بھی لکھ لی جاتی ہے تو ہر انسان دو نگرانوں کے ماں تحت ہے اچھائیاں برائیاں صبح ہو یہ شام ہو دن ہو یہ رات ہو ہر وقت جو انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس کا لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے تو عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے عامال کو اچھا بنا لے تاکہ کل قیامت کے دن جب نام عامال ملے تو دائیں ہاتھ میں مل جائے اور اگر برائیاں زیادہ ہوں گی خطائیں زیادہ ہوں گی نام عامال ان چیزوں سے بھرا ہوگا تو پھر سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکتتہ فرما دیتے ہیں اور دوسری بات فرمایا کہ جو لوگوں کی غلطیوں کو خطاؤں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اپنے اندر عاجزی توازوں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برندی عطا فرما دیتے ہیں تو کتنا بہترین نسخہ ہے زندگی گزارنے کا کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کے راستے میں ہم صدقہ کریں خرچ کریں تو مال میں برکت ہوگی مال بڑھتا چلے جائے گا ہر انسان خطا کا پتلہ ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اگر یہ تصور ہم اپنا بٹھا لیں کہ میں بھی خطاکار ہوں مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے تو دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا میرے لئے بڑا ہی آسان ہو جائے تھا اسی طریقے سے جو بھی ہم کام کریں اس کے اندر اپنی نیت کو ٹٹھولیں اور نیت کیا ہو اللہ کی رضا ہو اللہ کے محبوب کا طریقہ ہو سنت ہو تو انسان میں خود بخود عاجزی اور توازوں آ جائیتی ہے اور جتنا انسان توازوں سے زندگی گزارتا ہے عاجزی والی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اس کو عروج اور بلندی اتا فرما دیتے ہیں دیکھئے مال تو حسب تقدیر ہمیں ملنا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ اکلمند شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے آج کل کے زمانے میں ایک دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو مالدار ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو مال کے چوکیدار ہیں مالدار کون ہیں جو مال کی حقوق کو ادا کرتا ہو کمانے میں بھی حلال احرام کی تمیز کرتا ہو اور خرچ کرنے میں بھی اللہ کی رضا کو دیکھتا ہو تو وہ مالدار ہے کہ اللہ نے اس کو دیا بھی ہے اور اللہ کے حقوق مطابق اس مال کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے یہ اصل مالدار ہوتا ہے اب چاہے وہ ہزاروں کمانے والا ہو لاکھوں کمانے والا ہو یا کروڑ پتی ہو لیکن مالدار وہی ہوگا جو مال کے حق کو ادا کر رہا ہوگا کہ اگر ایک دن کی دہاری لگا رہا ہے تو دہاری لگانے میں بھی ڈنڈی نہ مارے اگر کوئی کام کسی کے لئے کرتا ہے تو اس کام کو بڑی امانداری کے ساتھ کریں اب اس کو اس کام پر ہزار ملے دو ہزار ملے بیس ہزار ملے یا بیس لاکھ ملے لیکن امانداری کے ساتھ کرے گا تو یہ پھر مالدار کلائے گا اس لیے کہ اس نے مال کے حق کو ادا کیا اللہ سے رڑتا رہا لیکن اگر ایسا نہیں کیا مال کمانے میں لگ گیا اللہ کی طرف دہان نہیں کیا اللہ کا ڈر خوف دل میں نہ آیا حلال حرام جائز نجائز ہر طریقے سے مال کو جمع کیا تو ایسا شخص خوف زدہ ہوتا ہے کہ میرا مال ضائع نہ ہو جائے میرا مال کو چھین نہ لے میرا مال ادھر ادھر نہ ہو جائے تو یہ مال کا چوکدار بن جاتا ہے کہ اس مال کی نگرانی کرتا رہتا ہے نہ اپنے کسی کام آتا ہے نہ دوسرے کسی کام میں آتا ہے بلکہ یہ سائی زندگی مال کی چوکداری میں گزار دیتا ہے تو اکرمند شخص وہ ہے جو مالدار بنے مال کا چوکدار نہ بنے اس لیے کہ مال کی چوکداری تو دعاوں کے ذریعے ہم فرشتوں پر سبرد کر دیتے ہیں اللہ کے محبوب صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر آیت القرصی پڑھ دی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے مال ہو گاڑی ہو بنگلہ ہو دکان ہو آیت القرصی پڑھنے کے اعتمام ہو تو وہ چیز محفوظ ہے اب آپ کو کوئی اس کی حفاظت کی خاص ضرورت نہیں ہاں جو اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں تارہ لگا دیا جائے کوئی اگران بٹھا دیا جائے لیکن اب در کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آیت القرصی پڑھ دی گئی دعا پڑھ دی گئی حلال طریقے سے مال جمع کیا ہے کہیں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گی تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے کہ مال کا کچھ حصہ اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہے غریبوں پر ہو چاہے مسجدوں میں ہو چاہے مدرسوں میں ہو چاہے بیباؤں کے لیے ہو چاہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہو کچھ حصہ مال کا اس میں لگائے جائے بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر پر کوئی سوالی آ جاتا ہے دستہ تر دے رہا ہے سوال کر رہا ہے مستحق ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھا جائے دینے کس کو دے رہے ہیں پھر یہ کہ اگر مستحق ہے تب تو وہ صحیح جگہ لگ جائے گا لیکن اگر مستحق نہیں ہے لیکن وہ اسرار کرتا ہے علماء کرام کرتے ہیں فَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنَحَرَ اللہ قرآن پر واقع فرماتے ہیں سوالی کو جھڑکی مت دو اس کو ڈانٹو نہیں بلکہ منع کر دو اچھے طریقے سے منع کر دو ادفع باللتی کیا احسن اچھے طریقے سے منع کر دو پھر بھی اگر کوئی چمٹ جائے تو بھی جان چھڑانے کے لئے کچھ لوگ اس کو دے دو اس لیے کہ وہ سوالی بن کر تمہارے دروازے پر آیا ہے اور اس نیت سے دے دو کہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے یہ نہیں لیکن دروازے پر چونکہ میرے آگیا ہے لہذا میں اس کو خالی ہاتھ نہیں جائے دس بیس روپے دے دیتا ہوں جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھلائیں تو پھر کہیں کہ اللہ میں تو ہر سوالی کو یہ سمجھ کر دیتا ہوں کہ وہ سوال کرنے آگیا میرے دروازے پر میں اس کو جھڑکی نہ دو اللہ میں بھی تیرے گناہگار خطاکار بندہ ہوں تیرے سامنے سوال کرنا تو مجھے جھڑکی نہ دیو جیسا ہم روئے اختیار کریں گے اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ویسا ہی ہوگا ایک صحابی آئے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ڈر لگتا ہے موت سے ڈر لگتا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پر کچھ مال ہے کہا کہ جی ہاں کچھ مال ہے فرمائے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو جب اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کر دیا تو آپ نے پھر اس کے بعد ان سے پوچھا اب بتاؤ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے موت کے بارے میں کہنے لگے اب کوئی ڈر نہیں ہے اب کوئی ڈر نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مال کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ ڈر تھا کہ میں مر جاؤں گا تو مال کا کیا ہوگا اب مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو وہ آخرت میں پہنچ گیا اور انسان نے مرنے کے بعد بھی آخرت میں ہی جانا ہے تو جہاں مال چلا گیا اب وہاں جانے کا ڈر بھی ختم ہو گیا آج ہمیں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہماری تمنائیں دنیا کے اندر بسی ہوئی ہیں ہم دنیا کے اندر بڑی آرزویں لے کر بیٹھیں ان آرزووں کے ٹوٹنے کا ہمیں ڈر لگا رہتا ہے اس مال کی حفاظت کے اندر ہم لگے رہتے ہیں خرچ کرنے کی بجائے تو اقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنے دن سے اس جن کو نکال دے اور یاد رکھئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کم ہے زیادہ ہے کتنا ہے اس سے کیا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں دس روپے دوں گا اس سے کیا ہوگا میں سو روپے ڈالوں گا اس سے کیا ہوگا نہیں اللہ کے ہاں نیت کے مطابق عجر ملتا ہے انسان جس نیت سے جو کام کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی عطا فرماتے ہیں ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لئے جانا ہے زادہ راہ کم ہے لہذا اپنی حیثیت کی مطابق اللہ کی توفیق کی مطابق مال خرچ کی دی ہے صحابہ اکرام نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا اپنے اپنے ہیں توفیق کے مطابق اپنے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ملاتے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سے آدھا مال لے کر آئے آدھا گھر باروں کے لئے چھوڑ آئے جو تعداد میں ہی بہت زیادہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے تو وہ تھوڑا سے لے کر آئے ان کا حضرت عمر فاروق کے مال کے مقابل ان کا کم تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آئے تو میں ابو بکر سے مال خرش کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا تو اللہ کے محبوب صدی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے جب یہ سوال کیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب اللہ کے راہ میں خرش کرنے کے لئے سارا سمیٹ کے لئے آیا گھر والوں کے لئے اللہ اس کی رسول کو چھوڑ کے نام کو چھوڑ کے آیا یعنی سارا خرش کر دیا حضرت عمر فاروق کا جو مقدار میں زیادہ تھا لیکن آدھا تھا تو آدھے کے مقابل میں سارا اللہ کے ہاں زیادہ درجہ رکھتا ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اب میں کماتا ہوں ہزار روپے دہاری میں ہزار روپے خرش کر دوں یہ بہت بڑی فضیرت ہے پر ایک بندہ کماتا ہے ایک لاکھ روپے دس ہزار روپے کماتا ہے وہ ایک ہزار خرش کر رہا ہے تو دس ہزار میں سے ایک ہزار خرش کر کے اس ایک ہزار غریب کے خرش کرنے کے مقابلے بھی نہیں آتاکتا ہے اس لئے کہ اس نے تب ساری جمع پونجے لگا دی تو اس لئے ہم اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہوئے ہم یہ نہ سوچا کریں کہ میرا مال تو تھوڑا سا ہے اللہ تو نیت کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے گزشتہ زمانوں میں کہت پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی گلے کی تنگی ہو گئی تو ایک قوم کا حد بھی بڑا نیک تھا عبادت گزارتا وہ اپنے گھر سے نکلا اور جا رہا تھا راستے میں دماغ میں خیال آ رہا تھا کہ لوگ بڑے تنگ ہیں پریشان ہیں میرے پاس مال ہوتا اور ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ اگر یہ ساری گندم ہوتی تو میں ساری غریبوں میں خرچ کر دیتا اگر یہ میری ہوتی تو وقع نبی پر وحی آئی فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے کو جاکر بتلا دو تو نے اس ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر یہ جو سوچا کہ اگر یہ گندم میری ہوتی تو میں اتنی گندم ساری خرچ کر دیتا لوگوں پر لوگوں کو دیتا کہ انگی تنگی ختم ہو جاتی تو اللہ فرماتے ہیں تو یہ اتنی گندم خرچ کرنے کا ہمیں ثواب اتا فرما دیا اللہ تو نیت کے مطابق اتا فرماتے ہیں ہماری نیت کیا ہے اللہ تو اس کو دیکھتے ہیں اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے کہ ہم ظاہر بھی کیا کر رہے ہیں تو ہماری جتنی ہے اس کی اتا ہے ہم اللہ کے راستے میں مال ضرور خرچ کیا کریں تاکہ ہم مالدار بنے رہیں مالکی چوگیدار نہ بنے بس ہم نگران نہ بنے مالکے بلکہ اللہ کے ہم مالدار بن جائیں یہ اسی وقت ہوگا دوسری بات جو اللہ کے محبوب نے فرمائی فرمایا کہ معاف کیا کرو کہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں جب بھی کوئی غلطی ہو جائے کوئی ہمارا نقصان کر دے کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے دل میں خیال آتا ہے اس سے میں بدلہ لوں اس کو میں برا بلا کہوں جیسے اس نے کہا ہے ویسے ہی کرلوں اس نے یہ کیا میں بھی اتنا کرلوں برابری بھی تو انصاف ہے یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے نہیں نہیں اگرچہ شریعت کا حکم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے اور کسی کی خطا ہو جائے کسی سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس وقت فورا یہ سوچا کرو کہ میں بھی تو اللہ کا کتنا نافرمان ہوں مجھ سے بھی تو کتنی غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں اللہ مجھے بھی معاف فرما دیتے ہیں تو لہذا میں بھی لوگوں کو معاف کروں جب اس جذبی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانیے پیدا فرما دیں گے اور تیسری چیز وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کشتی میں سفر کر رہے تھے اب وہ دورانے سفر کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے کچھ نوجوان بھی تھے جو پکنک پر جا رہے تھے اور وہ بزرگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کے لیے جا رہے تھے لیکن بزرگ سے سفید داڑی تھی بوڑے آدمی تھے اور اتفاق سے انہوں نے خلق کرایا ہوا تھا سر کے بال منوائے ہوئے تھے اب نوجوان ہوتے ہیں گنم کون ہوتا ہے شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو شرارت سجی انہوں نے کہا کہ انکل بیٹھے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں تو ایک نے جو ہے پیچھے سے ان کے سر پر ایک چپت لگا دی اب ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے یہ اللہ کیا ان کے کیا مقام ہے ان کو نہیں پتا نوجوانوں کو وہ تو اپنی مستی کے اندر مگر ہیں کھیل میں مگر ہیں ایک نے تنگ کیا انہوں نے کچھ نہیں کہا بیٹھے رہے دوسرے نے بھی پھر ایک چپت لگا دیا اب جب ان نوجوانوں نے دیکھا کہ انکل کچھ کہہ نہیں رہے تو ایک کے بعد ایک ان کو تنگ کرنے لگا اللہ کی طرف سے ان بزرگ کے دل میں الہام ہوا اے میرے بندے تو تو میرا نیک بندہ ہے تجھے لوگ تنگ کر رہے ہیں اگر تو دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دے اگر تو التجا کر دے تو ہم تہی طرف سے بگرہ لیتے ہیں ہم کشتی کو ہی اُلٹ دیں گے سارے ڈوب جائیں گے جیسی دل میں الہام آیا پوراں آسمانی کی طرف سر اٹھا کر اللہ سے کہنے لگے اللہ اگر آپ نے کشتی اُلٹنی بھی ہے تو پھر ان کے دلوں کی کشتی کو اُلٹ دیجئے تاکہ یہ بھی نیک بن جائیں بس یہ آسمانی کی طرف رکھ کر کر دل میں بات آئی اور کہی اللہ کو تو بس وہ سفر ختم نہیں ہوا تھا کہ انوجوان ان سے معافی مانگنے کے لیے آگئے اور ایسے ان کے گرویدہ ہوئے کہ ان کی ہاتھ پر توبہ طائب بھی ہو اور پھر اللہ کے ولی بھی بن گئے جب انسان اللہ کی طرف نجوع کرتا ہے ہر معاملہ اللہ کے آگے پیش کرتا ہے تو اللہ طرف اس کے معاملات کو سیدھا بھی فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں تیسری چیز جو اللہ کے محبوب نے فرمائی فرمایا کہ توازو اختیار کرو من توازع علی اللہ رفعہ اللہ جو توازو اختیار کرتا ہے آجی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں لباس اچھا ہے گاڑی ہے گھر ہے مکان ہے پیسہ ہے لیکن دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ کو پتا ہے یہاں آجیزی ہو بڑائی نہ ہو تکبر نہ ہو دوسروں کے اوپر روب نہ جارہ جارہا ہو کسی کو کچھ کھانا کلا دیا پھر اس سے دس کام اپنے نکلوائی جارہے ہیں یہ توازو تو نہیں ہے یہ تو حساب کتاب برابر کیے جارہا ہے اپنے عہدے کا اپنے منصف کا نجائز فائدہ اٹھائے جارہا ہے لوگوں کو دبایا جارہا ہے لوگوں پر روب جمائے جارہا ہے کیوں بھائی؟ اللہ کے لئے توازو اختیار کرو امیر المومین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعانو زمانے میں خلافت کا واقعہ ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اکثر رات کو گھر سے باہر نکل جاتے تھے گست کے لئے گلیوں میں جا کر دیکھتے لوگوں کے کیا حال حوال ہیں؟ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے حال حوال دیکھنے کے لئے رات کو نکلتے تھے علیکہ امیر المومین ہیں آج ہمارے بھی حکمران ہیں ہمارے بھی علاقے کی ذمہ دار ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں سیاستدان ہو یا سرکاری افسران ہو سب کا حال ہمارے سامنے ووٹ لینا ہو تو مندت سماجت ہو رہی ہے ووٹ لینے کے بعد جب عوضہ ملتا ہے پھر کسی کو پوچھتے بھی نہیں جب تک سیٹ نہیں ملی عوضہ نہیں ملا کوئی سرکاری جوپ نہیں ملی تو ہر ایک کی سفارش بھی ہو رہی ہے ہر ایک کی گھر پہ بھی جا رہے ہیں جیسے ہی کوئی عوضہ مل گیا ایسی ڈی سی بن گئے ایسی چو بن گئے اب ہم سے ملنے آئے ہم کیوں کسی ہی کہا جائے اب روب چل رہا ہے کیوں بھائی اللہ ہی ہے جو پہلے بھی پال رہا تھا اللہ ہی ہے جو اب بھی پال رہا ہے اللہ نے ہی یہ عزت دی ہے تو جس ذات نے دی ہے اس کو کیوں ہم بھول جاتے ہیں ہم اس طرف دھیان کیوں نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اللہ بڑا غیور ہے لہٰذا ہمیں اپنے دل کے اندر ہمیشہ آجزی اور توادو رکھنی چاہیے اپنے کام دوسروں سے کرانا بری بات نہیں ہے لیکن آجزی کے ساتھ دوسروں کا حد ادا کرتے ہوئے اگر کرائیں گے تو اللہ کو پسند آئے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کرتے کرتے تھوڑا دور نکل گئے دیکھا یہ جگہ آگ جل رہی ہے تو آپ وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک خاتون ہے اس کے ساتھ کچھ بچے ہیں تو آپ نے پوچھا کون ہو تمہارے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے کہاں سے آئی ہو یہاں کیوں بیٹھی ہو کہنے لگی میں مسافر ہوں پلانٹ علاقے سے آ رہی ہوں کہا کہ یہ آگ کیوں جلی ہے کہا کہ پتیلی میں پانی ہے آگ اس لیے جلائی ہے تک کہ بچے یہ سمجھے کہ کچھ کھانا پک رہا ہے ان کو بھیلا کر سلا دوں گی کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ مسافر ہو آئی ہو اور پھر آگے سے کہنے لگی کہ میرا اور امیر الممین کا معاملہ تو اللہ کیاں ہوگا بس یہ بات کہنی تھی آپ کے دل پہ چوٹ لگی آپ فوراں وہاں سے پلتے اپنے بیت المال میں آئے اور وہاں آ کر ان سے کہا کہ کچھ راشن پیک کر دیں راشن پیک کر آیا بوری میں سب سمان ڈالا کھجورے بھی پنیر بھی فلاں فلاں چیزیں بھی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں کانے پینے کی بلی جب اس کو اٹھانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے خادم تھے نوکر تھے آپ کے ساتھ ساتھ جو چل رہے تھے اسلام ان کا نام ہے تو وہ کہنے لگے کہ امیر الممین لائے میں اٹھا لوں کہا کہ اچھا کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو کہا کہ نہیں قیامت کے دن تم میں کسی کا بوجھ نہیں وہ تو اپنا بوجھ اٹھا ہو کہا کہ جب اس دن تم میرے کسی کام کے نہیں ہو تو پھر آج بھی میرا بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو خود اٹھایا خود کندے پر رکھ کر لے کر آئے پھر کھانا پکایا پھر کھانا پکا کر بچوں کو کھلایا اور بیڑ گئے پھر اس عورت سے کہنے لگے کہ اللہ کی بندی امیر الممینین کو کیا پتہ تو یہاں بیٹھی ہے دل پر اس کھانے کو نہیں ہے تو یہ کیوں کہتی ہے کہ اللہ کیاں دیکھیں گے کہنے لگی کہ اگر امیر الممینین کو ہمارے حال کی خبر نہیں تو پھر وہ امیر کیوں بنے بیٹھے یعنی یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی امیر الممینین ہے کوئی حاکم وقت ہے کوئی عراقے کا بڑا ہے تو اس کو سب کی خبر ہونی چاہیے کہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے ہم لوگوں کے کام آنے کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ذر پر ہر وقت ہوتے ہیں مال لوگوں کا محفوظ ہو جائے اس کے بجائے مال لوٹنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں آج ہم نے رویہ تو دیکھیں غریب آج میں اکثر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ امیر عیاش ہے یاد رکھئے کہ اللہ تعالی مالدار کو مال اسی وقت دیتا ہے جب وہ شکر بھی ادا کر رہا ہو ہم اپنی جہالت کی بنیاد پر غلط سوپ دنماغ میں بعض دفعہ بٹھا کر جتنا اللہ نے ہمیں چادر دیا اسی کے اندر ہم زندگی گزارنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا دیا بڑا ہے عزت کے ساتھ میں گھر میں بیٹا ہوں عزت کے ساتھ دولت میں مجھے مل رہے ہیں یقین جانی اللہ اس مال میں بھی برکت ادا فرمائیں گے اس زندگی کے اندر لذب بھی ادا فرما دے گے تو اللہ کے محبوب نے تین باتیں فرمائی ہیں ان باتوں کو ہم زندگی کے اندر لے کر آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی ہی آسان ہو جائے گی اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين